ایک سو اٹھائیس سلائس کی چھے کروڑ کی سیڈی سکین مشین ایک کمر میں بند پڑی ہوئی ہے سپٹمبر دوہزار بائیس سے پیشنٹ ہزاروں روپیہ خرج کر کے سیڈی سکین اپنا جو ہے پرائیویٹ لاب سے کروا رہے ہیں اور یہ سرکاری سسٹم ہونے کے باوجود جو ریونیو کا سروت بن سکتی تھی اس سیڈی سکین کی مشین کو روز آن کرنا ہے آف کرنا اگر آن آف نہیں کریں گے تو یہ خراب ہوگی میں بجلی ڈھونڈنے چلا تو مجھے یہاں یہ پائپ جو ہے زمین کے اندر ملی لیکن بعد میں میں نے اس پائپ کا کنیکشن ڈھونڈا تو پتا چلا کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے بجلی ہے نہیں اور یہ سب ڈراما کمپنی ہے اور یہ ٹوٹل ڈرامے بازی چھے کروڑ کی مشین صرف اور صرف جمع کشمیر کے سواست ویبھاگ اور جمع کشمیر کی سرکار کی قابلیت کی وجہ سے یہاں پر پڑی ہوئی ہے جمع کشمیر نے پلاننگ کا جنازہ کئی سال پہلے نکل چکا تھا پانچ اگر 2019 کو کہا گیا کہ اب جمع کشمیر میں پلان طریقے سے چیزیں ہوں گی فضول خرچی بلکل نہیں ہوگی لیکن آپ کو ایک تماشا دکھاؤں گا اس تماشے کو دیکھ کر وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ پانچ اگر 2019 کے بعد پلاننگ بہتر ہوئی ہے ان کا من غدغد ہو جائے گا خوشی ہوگی آپ کو کہ کتنی کمال کی پلاننگ ہو رہی ہے یہ ڈی آ ڈی آ ڈی آ کوویڈ ہاؤسٹلل بھگواتین اگر جمہو جب یہاں پر تھا ایک سو اٹھائی سلائس کی سٹی سکین مشین یہاں پر لگائی گئی تھی اور آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ جمع کشمیر میڈیکل سپلائیز کارپریشن نے اس کو پروکیور کیا انسٹال کیا اور یہ پروکیور کیسے کی گئی امرجنسی رسپونس کمپوننٹ اپ جہلیمنٹ تبھی فلڈ ریکاوری پروجیکٹ اور جہنڈ کے ایرا کا یہ امرجنسی رسپونس کمپوننٹ تھا اس کمپوننٹ کے تحت اس کو ورلڈ بینک نے فنڈنگ کی اور ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے یہ ایک سو اٹھائی سلائس کی کمال کی یہ سٹی سکین مشین یہاں پر لگائی گئی اس سٹی سکین کی مشین کو چھے کروڑ اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے اور چھے کروڑ قیمت کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو جان کر یہ حرانی ہوگی کس ویران کھانے میں یہ ویران کھانا ہی ہے دیکھئے اس طرح بھی یہ بلکل کھالی ہے یہاں پر آپ وہ سامنے سپورٹس کا سپورٹس کاؤنسل کا کامپلیکس ہے اور یہ بلکل ویران کھانا ہے اور یہاں سے ڈی آر ڈیو ہسپیل کو جو میری جانکاری ہے اس کے مطابق 18 سپٹمبر 2022 کو ڈی آر ڈیو ہسپیل کو بند کر دیا گیا وہ ڈی آر ڈیو ہسپیل جس کو 29 مئی 2021 کو اناگریٹ کیا گیا تھا 2022 سپٹمبر میں اس ہسپیل کے بند ہو جانے کے بعد اب مئی کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے ابھی تک یہ 128 سلائس کی سیڈی سکین مشین بڑی قیمتی اور بڑی زبردست مشین یہاں ڈی آر ڈیو ہسپیل جہاں پر تھا بھگوٹی نگر میں یہ مشین یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور اس مشین کی رخوالی کے لیے تین سیکیورٹی گارڈ رکھے گئے ہیں اور ان تین سیکیورٹی گارڈوں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ انہیں اس بات کو سنشت کرنا ہے کہ اس مشین کو کوئی چوری کر کے نہ لے جائے اب آپ دیکھئے یہ مشین چوری ہوتی ہے اس مشین کو یہاں سے شفٹ کر کے کسی اور جگہ لگانے کے لیے جس کمپنی نے اس مشین کو شفٹ کرنا ہے وہ کمپنی مانگ رہی ہے ڈیڑھ کروڑ روپے اور دوہزار بائیس سے لے کر سپٹمبر دوہزار بائیس سے لے کر اپریل کا مہینہ آنے والا ہے جب مکشمیر کی سرکار کے پاس ڈیڑھ کروڑ روپے نہیں ہے اس مشین کو یہاں سے شفٹ کیا جائے بون ان جوائنٹ ہاسپیٹل میں جہاں پر اس مشین کا استعمال ہو اور پیشنٹو کا اس مشین کو فائدہ ہو یہ بڑی کمال کی مشین ہے اور اس کمال کی مشین میں کیول دو سو کے قریب قریب اس مشین کے اندر سیڈی سکین ہوئے ہیں صرف دو سو اس کا مطلب یہ مشین بلکل فریش ہے اور اس مشین کو لے کر یہ بھی بتایا گیا کہ اس مشین کو روز آن کرنا پڑتا ہے اس مشین کو روز آپریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ مشین ورکنگ کنڈیشن میں رہے اگر آن آف نہیں کریں گے تو یہ خراب ہوگی میں بجلی ڈھونڈنے چلا تو مجھے یہاں یہ پائپ جو ہے زمین کے اندر ملی لیکن بعد میں میں نے اس پائپ کا کنیکشن ڈھونڈا تو پتا چلا کنیکشن کارٹ دیا گیا ہے بجلی ہے نہیں اور یہ سب ڈراما کمپنی ہے اور یہ ٹوٹل ڈرامے بازی ہے اور اس ڈرامے بازی کے ذریعے اس سیڈی سکین مشین کی تباہی کی جا رہی ہے کیا جمہو کا سماج پوچھے گا اتنی قیمتی چھے کروڑ کی سیڈی سکین مشین آپ نے تباہ و برباد ہونے کے لئے رکھی ہے یہاں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس مشین کا دروازہ ہے یہ کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر کیول یہ مشین پڑی ہوئی ہے اور یہ یو پی ایس یونٹ ہے اس مشین کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یو پی ایس یونٹ ہے اس مشین کا اس یو پی ایس روم کو لے کر بھی جب میں نے جانکاری جھٹانے کی کوشش کی گئی تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی بھی کروڑوں میں قیمت ہے تو یہ سارا یونٹ تاکہ یہ سیڈی سکین کی مشین ٹھیک طریقے سے چل سکے اب آپ حساب لگائیے کہ چھے کروڑ کی مشین صرف اور صرف جمہو کشمیر کے سواست ویبھاگ اور جمہو کشمیر کی سرکار کی قابلیت کی وجہ سے یہاں پر پڑی ہوئی ہے قابل ویبھاگ کو اس سیڈی سکین مشین کی ضرورت نہیں اور خاص کر اس جمہو کشمیر میں جس جمہو کشمیر میں سرکاری ہسپتالوں میں سیڈی سکین مشینوں کی زبردست ضرورت ہے لوگ باہر سیڈی سکین کروانے کے لئے جاتے ہیں آپ کے پاس گھر میں آپ کی اپنی سرکاری اور یہ دیکر گیا ہے دی آر ڈیو کہ لے جائیے یہ ساری چیزیں آپ اور ان کا استعمال کیجئے اور یہ بھی میری جانکاری میں ہیں کہ دی آر ڈیو ہسپٹال سے جو سامان گرمنٹ میڈکل کالج جمہو شفٹ کیا گیا وہ وہاں باثروموں میں رول رہا ہے وہ وہاں واشروموں میں رول رہا ہے ایک میڈکل کالج کے جس افسر کی ذمہ داری لگائی گئی اس نے لوک انڈ کی میں اس کو رکھا ہے آپ ایم سی ایج گاندھی نگر چلے جائیں آپ کو اس میٹرنٹی ہسپٹال میں بڑے سارے بڑے سارا سامان ڈی آر ڈیو ہسپٹال کا بند ایک کمرے میں پڑا ہوا ملے گا بتائیے کیا ضرورت ہے اتنے سارے سامان کی اور عام جنبانس اور ساتھ ساتھ میں سماج سیوک کرپا کر کے یہ بتائیے گا سمیہ ہوگا آپ کے باس کوئی ایک ڈی آر ڈی آر ڈیو سے آپ کو دنیا بھر کا سامان ملا تھا وینٹیلیٹر بائی پیپ یہ جو سب کچھ آپ کو ملا تھا اور وہ بھی آدھونک وہ بھی نیا وہ سارے کا سارا آپ نے لوک انڈ کی میں رکھا ہوا ہے کیا آپ جانکاری ذرا لیں گے کیا آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کر رہے اور کوئی ایک سماج سیوک جس نے سماج کی ٹھیکے داری لے رکھی ہے بھگوطین اگر میں آ کر یہاں دھرنا کیوں نہیں دیتے آپ سرکار سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کی یہ جو ایک سو اٹھائیس سلائس کی سیڈی سکین مشین یہاں پر پڑی ہوئی ہے ڈیڑھ کرو روپیہ اس کو لگے گا یہاں سے شفٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس مشین کو کھولنا ہے پارٹ پارٹ اس کا کھول کر یہاں سے لے کر جانا ہے اور پھر دوبارہ اس کو اسیمبل کرنا ہے اس کے لئے کمپنی ڈیڑھ کرو روپیہ مانگ رہی ہے اور ہماری سرکار کے پاس اس سیڈی سکین مشین کو یہاں سے شفٹ کرنے کے لیے ڈیڑھ کرو روپیہ نہیں ہے جو جانکاری مجھے ملی ہے اور اس کے بعد اس مشین کو آپ نے فنکشنل رکھنا ہے لیکن کتنی فنکشنل ہے یہ مشین آج کے دن ہی دیکھ لیجئے بند پڑی ہوئی ہے تالہ لگا ہوا ہے اس طرف سے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو تالہ لگا ہوا ہے یعنی ویران خانے میں سیڈی سکین مشین ویران خانے میں سیڈی سکین مشین کتنا امیر ہے میرا جمع کشمیر یہ آپ جمع کشمیر کی اس امیری کی کہانی یہ تالہ لگا ہوا ہے جی اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ تالہ لگا ہوا ہے اور میں سچ میں کہہ رہا ہوں سب سے امیر سٹیٹ جمع کشمیر کی معاف کیجئے گا جمع کشمیر کی نہیں دیش کی سب سے امیر یونین ٹیٹری اتنی امیر یونین ٹیٹری ایک سو ست اٹھائیس سلائس کی چھے کروڑ کی سیڈی سکین مشین ایک کمر میں بند پڑی ہوئی ہے سپٹمبر دوہزار بائیس سے پیشنٹ ہزاروں روپیہ خرج کر کے سیڈی سکین اپنا جو ہے پرائیویٹ لاب سے کروا رہے ہیں اور یہ سرکاری سسٹم ہونے کے باوجود جو ریونیو کا سروت بن سکتی تھی مشین وہ مشین یہاں پر پڑی ہوئی ہے کیونکہ سرکار کے پاس ڈیڑھ کروڑ نہیں